السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ شروع کرتا ہوں اللہ رب العصر کے نام سے جو بڑا محوال نہایت رحم والا ہے حدیث کا مفروم نہیں کہ جس کام کا آغاز کیا جائے اور اس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑی جائے تو وہ کام بے برکت رہتا ہے لہذا ہم آج سے عظم کرتے ہیں کہ ہم اپنے کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعات محمد اسحاق جلالکوری نے لکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے عالی ہے پہلے شعر میں شعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بلندر ہے آپ نے جو کچھ فرمایا وہ تمام بیانہ صفائق اور عالی اورفہ ہے دوسرے شعر میں شعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک ہے نینام مبارک سب سے بلند ہے اور آپ کا تمام سب سے عالی اورفہ ہے آزان میں دن میں پانچ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے تیسے شیئر میں شائر کہتے ہیں کہ آپ ہی کی وجود سے اس کائنات کو بجود بخش ہی ہے یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کو بجود نہ بخش ہی جاتا پوری دنیا میں رونق، روشتی، نور، بہار آپ ہی کی وجہ سے ہے حق کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں شیئر کی تشریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی ہے اور حق کا پیغام دے کر آئے اور دین اسلام جو اسلام کی اور عمن کا پیغام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلا دیا اور زمانے میں عام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریفن سے کام لیتے ہیں، گرنے والوں کو کھام لیتے ہیں شیئر کی تشریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رحمت و برکت سے گرتے ہوئے اور پسماندہ افراد کو سنبھا رہا ہے روشتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قدم سے ہے زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے ہے شید کی تشریح ہے کہ دنیا میں دوست صداقت اور عمل کی روشتی ہیں وہ انسانی زندگی کے لیے ایک رحمت اور برکت ہے اور یہ برکت اور رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر सلامتی ہو اور رحمت ہو اے عدیموں کے غمگصات اے مدینے کے تعادلات سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر سلامتی ہو چونکہ عیتیوں کے لئے مددگار کی حیثیت رکھتی ہے پڑھو رو رحمتیں اور برکتیں ہو اے مدینہ مدبرہ کے بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر سلامتی ہو